پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما اور ماہرے قانون اتزاد احسن کا کہنا ہے کہ سپریم کورڈ نے لکھ دیا ہے کہ انتخابات چودہ مائی کو ہونے ہیں تو چیف جسٹس کا فیصلہ حتمی ہے انتخابات اسی روز ہوں گے اور یہی وزیراعظم کرائے گا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اتزاد احسن کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان تاریخی جنگ شروع ہو گئی ہے سیاسی جماعتیں آپس میں دستو گریبان ہیں اب یہ عالم ہے کہ بینچ کی تشکیل دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ فیصلہ کس سائٹ کا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ سیاسی امور کو پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے ادار دستو گریبان ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا سیاسی امور عدلیہ میں داخل ہو گئے ہیں عدلیہ میں درار پڑ چکی ہے عدلیہ میں درار اس حد تک پڑ چکی ہے کہ مل کر کام کرنا ممکن نہیں رہا یہ معاملہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے اتزاز ایسن کا کہنا تھا کہ عدلیہ آئین کی تشریح کرتی ہے تو پارلیمنٹ ترمیم لے آتی ہے پارلیمنٹ ترمیم کرتی ہے تو عدلیہ اس کی تشریح کرنا شروع کر دیتی ہے انہوں نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے وزیراعظم اور لندن سے نواز شریف کہتا ہے وہ بینچ کو نہیں مانتے ہمیں مل کر یہ سوچنا چاہیے کہ آئین اور قانون کی بالا دستی ہونی ہے یا نہیں جو عدلیہ کے فیصلے پر عمل نہیں کرے گا وہ نا اہل ہوگا مہرے قانون کا کہنا تھا کہ اہم معاملہ یہ ہے کہ پنجاب اور کیپی میں انتخابات نوے دن میں ہونے ہیں یا نہیں چار ججز نے حتمی رائے دے دی دو ججز خود سے نکل گئے دیکھا جائے تو چیف جسٹس کی برتری ہو جاتی ہے سپریم کورٹ نے لکھ دیا ہے کہ انتخابات چودہ مئی کو ہونے ہیں تو چیف جسٹس کا فیصلہ حتمی ہے اجزاز حسن کا کہنا تھا کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے انتخابات اسی دن ہوں گے اور یہی وزیراعظم کرائے گا ملک میں جاری سیاسی تناؤں کم کرنے کے لیے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے لہور میں موجود وزیراعظم شباز شریف اور سابق وزیراعظم عمران خان سے الگ الگ ملاقاتیں کی وزیراعظم شباز شریف سے امیر جماعت اسلامی کی سربراہی میں تین رکنی وقت نے ملاقات کی اس موقع پر لیاقت بلوچ امیر العظیم وفاقی وزراء یاد صادق اور خواجہ ساد رفیق بھی موجود تھے ملاقات کے دوران شباز شریف اور سراج الحق نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ اکھیال کیا اس طرح کے مطابق وزیراعظم شباز شریف سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ ملک میں ایک ہی وقت پر انتخابات موضوع ہیں سیاسی صورتحال کو سیاسی طریقے سے مل بیٹھ کر حل کرنا ہوگا ملاقات کے دوران دونوں قائدین کا اقتماعی دانی سے مسائل حل کرنے پر اصولی اتفاق ہوا وزیراعظم شباز شریف سے ملاقات کے بعد امیر جماعت اسلامی اپنے وقت کے ہمرا زمان پارک پہنچے جہاں انہوں نے سابق وزیراعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی اس موقع پر طریقہ انصاف کے رانوہ میاں محمود الرشید سینیٹر اجاز چودری سینیٹر شبلی فراز اور حافظ فرط ابباس مجود تھے ملاقات کے دوران عمران خان اور سراج الحق نے ملکی سیاسی صورتحال اور بہامی دلچسپی کے عمور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا امیر جماعت اسلامی کی جانب سے انتخابات کے حوالے سے وسیع اتفاق کے رائے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دی گئی دونوں راہنماوں نے دو طرفہ روابط کے تسلسل پر اتفاق کیا سراج الحق نے چیئرمن پیٹے عمران خان کو سیاسی جماعتوں سے ڈائی لاغ کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت کسی غیر یقینی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا ملکی مفاد کے لیے مذاکرات کی جانبائیں ایک ہی وقت پر انتخابات ہونا ملک کے لیے بہتر ہے اور ہمارا بھی یہی موقف ہے اس موقع پر چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے دارہ حدود کے اندر رہتے ہوئے پاتچیت کے لیے تیار ہیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ملانا فضل الرحمن نے عالی عدلیہ کے ججز پر سخت تنقید کی ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ آئینی طور پر اختیارات تقسیم ہیں عدلیہ انتظامیہ کا اپنا دائرہ کار ہے آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اختیارات آپ نے سلب کر دیے اور پورا الیکشن شیڈیول دے دیا انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ الیکشن کمیشن اور انتظامیہ کے اختیارات پر قبضہ کیا گیا ہے آئینی طور پر اختیارات تقسیم ہیں پھر کیوں مداخلت کی جا رہی ہے ہر شعبے میں مداخلت ہوگی تو ہم اسے عدالتی مارشل لا کہیں گے ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ قانون منظور کر رہی ہے ابھی ایکٹ بنا نہیں چیف جسٹس نے بینچ بنا دیا دوزار اٹھارہ کے الیکشن نتائج کے خلاف ہم سڑکوں پر نکلے ہم نے شاعرہ دستور پر سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرہ کیا کیا عدالت کو از خود نوٹس لینے کی توفیق ہوئی جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور سڑک حادثے میں جہاں باک ہو گئے اسلامباد پولیس کے مطابق ملانا عبدالشکور سیکرٹ چوک کی طرف جا رہے تھے جہاں ایک گاڑی جس میں پانچ افراد سوار تھے ملانا عبدالشکور کی گاڑی کو ٹکر ماری جس کے نتیجے میں ان کی گاڑی دو کلہ بازیاں خاتی ہوئی فٹ پاس سے ٹکرائی ملانا عبدالشکور کو زخمی حالت میں پولی کلینک ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دورانے علاج دم توڑ گئے اسلامباد پولیس کے سینئر افسران موقع پر موجود ہیں جبکہ گاڑی اور سوار افراد کو پولیس حراست میں لے لیا گیا ہے وفاقی وزیر کے ساتھ گاڑی میں ڈرائیور اور محافظ بھی ساتھ تھے جو حاصل میں شدید زخمی ہوئے ریپورٹس کے مطابق جس گاڑی نے مفتی عبدالشکور کی گاڑی کو ٹکر ماری اس میں سوار پانچ میں سے تین افراد کی حالت تشویشناک ہے سوڈان میں فوج اور پیرا ملیٹری فورسز کے درمیان جھٹپوں کے پائش دارل حکومت خرطوم دھماکوں سے گونج اٹھا عالمی خبر سادارے کے مطابق سوڈان کے دارل حکومت خرطوم میں شدید فائرنگ اور دھماکے سنے گئے فائرنگ خرطوم میں سوڈانی آرمی ہیڈکوارٹرز اور وزارت دفعہ کے آفیس کے قریب ہوئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق خرطوم میں سوڈان کے صدارتی محل کے قریب بھی فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں اور خرطوم ائرپورٹ سے دھواں بھی اٹھتا دکھائی دیا اس کے علاوہ سوڈان کے شہروں ماروی اور بحری میں بھی فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں سوڈان کی پیرا ملیٹری ریپیڈ فورسز کا کہنا ہے کہ ہمارے ایک کیمپر سوڈانی فوج نے حملہ کیا ہم نے خرطوم ائرپورٹ اور ماروی شہر میں فوجی اٹھے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے دوسری جانب سوڈانی فوج کا کہنا ہے کہ پیرا ملیٹری ریپیڈ فورس کے اہلکار ملیٹری ہیڈکوارٹر پر کب سے کی کوشش کر رہے ہیں سوڈانی فوج کے ترجمان برگیڈیا جنرل نبیل عبداللہ کا کہنا ہے کہ پیرا ملیٹری ریپیڈ فورس کے اہلکاروں نے خرطوم اور دیگر مقامات پر فوجی کیمپو پر حملے کیے ہیں عالمی خبر سادارے کے مطابق سوڈان کے مختلف شہروں میں کشیدگی کے بعد توپیں اور بختر بند گاڑیاں تائنات کر دی گئی ہیں ازاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں آج نئے قائد ایوان کا انتخاب متوقع ہے ازاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج دن سوہ دو بجے طلب کیا گیا اور اسمبلی سیکٹریٹ میں کسی بھی غیر مطلقہ شخص کے داخلے پر پبندی آئید کر دی گئی ذرائقہ بتانا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے قائد ایوان کے لیے نامدد امیدواروں کا ابھی تک بازابتہ اعلان نہیں کیا نئے قائد ایوان کے لیے سیاسی جماعتوں کی مشابرت اور پسے پردہ جوڑ توڑ چاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودری یاسین کا دعویٰ ہے کہ میں آپوزیشن جماعتوں کا متفقہ امیدوار ہوں جبکہ صدر مسلم لیگ نون ازاد کشمیر شاہ غلام قادر کا کہنا ہے کہ اب تک متفقہ امیدوار کا فیصلہ نہیں ہوا پیپلز پارٹی کے رہنما اور ازاد کشمیر میں آپوزیشن لیڈر چودری لطیف اکبر کا کہنا ہے کہ چودری یاسین وزارت عظمہ کے خود ساکتہ امیدوار ہیں پی ٹی آئی نے بھی قائدے افوان کے لیے ابھی تک اپنا امیدوار نامزد نہیں کیا اور پی ٹی آئی رہنما چودری مقبول کجر کا کہنا ہے کہ عمران خان انتخاب سے آدھا گھنٹہ قبل امیدوار کا نام پھیجیں گے پرویس خٹک اور سردار تنویر علیہ السلام میں کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی قائم مقام وزیراعظم ازاد کشمیر خواجہ فاروق کا کہنا ہے کہ عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار کو تمام ارکان اسمبلی وورڈ دیں گے سیاسی جماعتوں میں چھوٹا موٹا اختلاف ہوتا رہتا ہے رائے دینے کا مطلب جماعت میں اختلاف نہیں ہوتا عالمی بینک نے پاکستان ایکنومک ڈویلمنٹ آؤٹلوک اینڈ رسک رپورٹ چاری کر دی عالمی بینکی رپورٹ کے مطابق مجودہ سیاسی صورتحال کے تحت پاکستان کی معیشت کو تحال سنگین چیلنجز کا سامنا ہے ملک میں مزید 49 لاکھ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں غربت بھرنے کی وجہ سلاب کی تباہی مہنگائی اور بے روزگاری ہے لہٰذا سلاب سے متاثرہ علاقوں میں ذریع پیداوار بڑھانے کی ضرورت ہے رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ذریع مبادلہ کے ذخائر ایک ماہ کی درامت سے بھی کم ہے مہنگائی 25 فیصد سے زائد ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2025 تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مہنگائی اور ادائیوں کا بوجھ بھرنے کا خطہ ہے جس کے تحت سال 2024 اور 2025 تک ادائیوں کا بوجھ 29 ارب ڈالر سلانہ پہنچنے کا خطہ ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرز معیشت کا 74 فیصد ہیں پاکستان کے ایف آر ڈی ایل قانون کے تحت کرز معیشت کا 60 فیصد ہونے چاہیے اس کے علاوہ پاکستان میں مالیاتی خسارہ 6.7 فیصد تک پہنچنے کا اندیشہ ہے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں روان مالی سال پیٹرولیو مصنوعات 55 فیصد مہنگی اور بجلی 47 فیصد مہنگی ہوگی رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ 2025 تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھڑھ کر GDP کا 2.2 فیصد تک پہنچ جائے گا آئی ایم ایف سمیتھ چینی کمرشل بینکوں کا کرز اور بانڈز کے دائیگیاں کرنا ہوں گی گروتھ ریٹ اور مہنگائی زیادہ رہنے کے بائز خطہ گروت میں کمی نہیں ہو سکے گی عالمی بینکی رپورٹ میں سیل ٹیکس میں ہم آنگی اور انکم ٹیکس اصلاحات نہ غزیر قرار دی گئی ہیں لٹل پاکستان بروکلین نیو یورک میں مکی مسجد کے ساتھ خوشدائی کا حلال دیسی کھانوں کا بہترین مرکز دیسی فوڈ اینڈ فرائیڈ چکن دیسی فوڈ اینڈ فرائیڈ چکن پر آپ کو ملے گی چکن کڑاہی، مٹن کڑاہی، دال مکھنی، حلیم، پالک، چکن بریانی، پراتھے، نان اور بہت سے مختلف لزیز کھانوں کی وسیع ورائیٹی اپنا کھانا اوڈر کرنے کے لیے عزیز بٹ صاحب کو 646-331-2474 پر کول کریں